کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں جی کمپاؤنڈ کیا ہے یہ تین فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک سالیڈ فارم میں چیز پڑی ہوئی ہے جس کو ہم نمک کہتے ہیں یہ سالٹ کہتے ہیں چلیں ہم اس کو کیمسٹری کے اندر کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یہ سوڈیوم نا کے سیمبل کے ساتھ ریپریزنٹ کی اور کلورائیڈ یعنی کہ سی ال کے سیمبل کے ساتھ ہم نے یہاں پر منشن کر دیئے تو یہ کیا ہے سوڈیوم کلورائیڈ ہم اس کو کہتے ہیں اور ویسے اگر ہم آم گھر میں جس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو نمک کہتے ہیں اس کے بعد ووچر ہے جو گلاس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس کا بھی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیمسٹری کے اندر ایچ ٹو او اور یہاں پر آپ کو ایک وائٹ سا یہ دھوان سا نظر آ رہا ہے جس کو ہم سموک کہتے ہیں کاربن ڈائیکشائیڈ ہے یہ اس میں کیا ہوا کوئی جلنے کا پروسس ہم نے یہاں پر کیا ہے کسی چیز کو ہم نے برن کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا پروڈیوش ہوئی ہے جی کاربن ڈائیکشائیڈ اور یہاں پر ہم نے لگی ہے سیوٹو تو یہ تینوں چیزیں کیا ہیں جی یہ کمپاؤنڈ ہیں کس طرح سے جیسے کمپاؤنڈ کا ہم نام لیتے ہیں تو کمپاؤنڈ یعنی کہ کچھ چیزوں کا مل کے اور تھوڑی بڑی چیز کا بنا دینا جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک سوڈیم ہے ہمارے پاس اور کلورین اس کے ساتھ مل رہا ہے تو کیا بنا رہا ہے سوڈیم کلورائیڈ بنا رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر دو ہمارے پاس elements ہیں کون کون سے جی ایک ہمارے پاس hydrogen ہے اور ایک oxygen ہے اور دو hydrogen مل کے ایک oxygen کے ساتھ water بنا رہے ہیں اسی طرح سے یہ کاربن ہے اور دو oxygen ہے تو کاربن ڈائوکشائیڈ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی کیا condition لکھیں گے ہم کہتے ہیں two or more elements جس چیز میں موجود ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کمبائن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ two or more elements چلے ہم لکھ دیتے ہیں elements اور کمبائن کس طرح سے ہونا ہے جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں chemical combined chemical combined لکھنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے جی اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم chemical چلے ہم L کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھ دیتے ہیں proper chemical combined اب جس طرح ہم water کے case کو ہی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ دو hydrogen جو ہیں وہ آپس میں کیا ہوئے ہوئے ہیں oxygen کے ساتھ combine ہوئے ہوئے ہیں ایک H ہم نے یہاں پر لکھا اس کے بعد ایک oxygen ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر hydrogen ہے اب hydrogen کے پاس جی outer most میں یعنی کہ آخری والے شل میں ایک electron ہوتا ہے اس کی valency کیا ہوتی combining power کیا ہوتی combining power یعنی کہ کتنے مزید وہ bond بنا سکتا تو وہ one ہے یعنی کہ اس نے اپنے آخری والے شل میں دو electron پورے کرنے ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ایک ہے تو وہ share کر لیتا ہے اپنے ایک electron کو oxygen کے ساتھ اور نتیجہ دن oxygen اپنے ایک electron کو اس سے share کر لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس والے hydrogen میں اور اس والے hydrogen میں بھی کیا ہوتا ہے دو دو electron یعنی کہ ان کی valency جو ہے وہ satisfy ہو جاتی ہے جبکہ oxygen کے آخری والے میں چھے electron ہوتے ہیں جبکہ پہلے والے میں دو ہوتے ہیں total اس کے آٹھ electron ہوتے ہیں تو وہ آخری والے چھے جو ہے وہ دو electron لے کر اپنا octet complete کرنے کی کوشش کرتے ہیں stable ہونے کی کوشش کرتا ہے oxygen تو وہ دو bond بنا لیتا ہے اس hydrogen سے اور اس hydrogen سے اور اس کے آخری والے electron جو ہے وہ oxygen کے اندر move کر آکے اور oxygen کی valency کو پورا کر رہے ہوتے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں elements کے درمیان کیا بن گیا جی bond بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں chemically combine ہونا اور کیا ہم لیتے ہیں اس کے بعد ان کی fixed ratio لیتے ہیں fixed ratio سے مراد کیا ہے یا fixed ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کی ہمیشہ سے ایک جیسی ہی نسبت رہتی ہے وہ کیا ہے ہم water کہیں سے بھی لیں گے تو two ratio one ہوگی یعنی کہ کیا آپ بتانے کی کوشش کریں hydrogen جو ہے وہ ہمیشہ دو ہوگے اور اسی طرح سے oxygen جو ہے وہ ایک oxygen کے ساتھ combine ہوگے two ratio one بنائیں گے اور carbon action میں اگر ہم دیکھیں تو carbon جو ہے one ہوگا کہیں سے بھی ہم smoke کو اگر دیکھیں گے اس کا analyze کریں گے تو carbon جو ہے اس میں one ہوگا اور oxygen کے کتنے ہوں گے جی item دو ہوں گے تو یہ ان کی composition کیا ہے یا ان کی ratio جو ہوگی آپس میں کیا ہوگی fixed بنے گی تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں fixed ratio ہوتی ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو ہم property لیتے ہیں ایک کہ ان کو اگر ہم عام حالات میں کیا کریں کہ جی یا تو heat کریں یا ان کے اوپر کچھ چھوٹا سا process chemical عام سا chemical process apply کریں تو یہ کیا ہے اپنے parent element میں easily convert نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں can't easily changed لکھ دیتے ہیں ہم یہاں پر جیسے اگر water کی ہم لے لیں example ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا changed into parent elements اب کیا ہوتا ہے اگر ہم water کی parent element کو دیکھ دیں کہ کوشش کریں نہ تو یہ کس سے بنا ہے hydrogen سے اور oxygen سے تو water جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی سی heat کریں اور یہ کس میں convert ہو جائے جی اپنے parent element میں convert ہو جائے یعنی کہ hydrogen اور oxygen میں تو یہ کہنا کہ وہ اپنے parent elements میں عام حالات میں convert ہو جائے گا یہ بات جو ہے وہ compound کے لئے درست نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ compound کیا ہوتے ہیں ایک تو ان میں دو یا دو سے زیادہ elements ہونا چاہیے ان کو chemicalی combine ہونا چاہیے ان elements کو ٹھیک ہے اور ان کے درمیان کیا ہوتی ہے جی fixed ratio ہوتی ہے ان کی یعنی کہ جہاں کہیں سے بھی آپ element sorry compound کو دیکھیں گے تو ان کی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ratio وہ آپس میں کیا رہے گی ہمیشہ fixed رہے گی یعنی کہ water کو کہیں سے بھی لے لے تو ان کے درمیان 2 ratio 1 ہوگی اس طرح سے carbon dioxide کی 1 ratio 2 ہوگی اور اگر نمک کی دیکھیں تو وہ کیا ہوگی 1 is to 1 یعنی کہ ایک sodium ہوگا اور وہ ایک chloride iron کو لے کر یا ایک chlorine اور ایک sodium آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں جی ان کی ratio ہم دیکھ رہے ہیں 1 is to 1 ہے اور نمک کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اگر ہم break کرنا چاہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹا سا ایک heat کیا ہم نے تھوڑا سا 100 degree 100 degree centigrade جو کہ temperature کا unit ہے اور یا پھر ہم اس کو عام ہی حالات میں ایسا کریں کہ اس کو تھوڑی سی heat دینے کی کوشش کریں electric current pass کریں تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ parent element میں convert ہو جائے تو easily convert نہیں ہوتا اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں جی compound کیا